آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو کہ اویلیبل ریسورسز کو بہت اچھا استعمال کرتا ہے اور اس میں سے ایک نیا طریقہ کار بنا لیتا ہے ارننگ کا وہی کامیاب ہو جاتا ہے میں ہوں رزا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ان پاکستان ویت رزا شاہ آج میں نے آپ کو کیسی بات بتانی ہے جو کہ آپ کے مشاہدے میں ہو لیکن آپ اس کو اس انداز سے نہیں سوچ رہے جس انداز سے میں نے آج آپ کو بتانا ہے ایسے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہمارے مشاہدے میں موجود ہیں لیکن ہم لوگ اسے وہ استعمال نہیں کر رہے جس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ نے بلکل ٹھیک سوچا میں آج بات کرنے لگا ہوں اویل ایکس کی اویل ایکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے ہر شخص کو بتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ بیج سکتے ہیں لیکن اس کا جو کانسپٹ جھوڑ گیا ہے وہ صرف ایک کے سیکنڈ ہینڈ چیز کے ساتھ جھوڑ چکا ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہیں وہ ہم لوگ اس کے ذریعے بیج سکتے ہیں آج ہم لوگوں نے اس کانسپٹ کو غلط کرنا ہے اور اس پلیٹ فارم کو ہم لوگوں نے ایک نئے انداز میں استعمال کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے ذریعے ارننگ کر سکیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگ فری میں اپنی چیزوں کو بیج سکتے ہیں فری میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنی پروڈکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں اور فری میں ہزاروں لوگوں کو یہ پروڈکٹ ہم لوگ بیج سکتے ہیں لیکن وہ کیسے بیچیں گے اس کے لیے ہم لوگ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسے میرے دیکھنے والے جو کہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے وہ بھی سیپ سے انننگ کر سکتے ہیں اور ایسے دیکھنے والے جو کہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایپ بہت ضروری اور بہت اہم ہے یہ جو ایپ ہے اس کا تھوڑا سا کانسپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک فری ایپ ہے آپ فری میں اس کے اوپر اپنی چیزیں اپلوڈ کر کے سیل کر سکتے ہیں تو اس کا کانسپٹ بہت آسان ہے ایک ایسی ایپ جس کے اوپر ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے اس ایپ کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ خرید سکیں یہاں پر دو قسم کے پروڈکٹس ہوتی ہیں ایک نئی پروڈکٹ ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے دونوں قسم کی چیزیں اس ایپ کے اوپر بک سکتی ہیں یہ ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ نئی پروڈکٹس بھی بیچ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹس کو بھی آپ یہاں پر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے پلیٹ فارم کو سمجھنا اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری ہر قسم کی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پر بک جائے گی اس ایپ کی اپنی کیٹیگریز ہیں ہر کیٹیگریز کے اندر ڈیفرنٹ پروڈکٹس موجود ہیں جیسے کہ فرنیچر بھی ہے الیکٹرونکس بھی ہے ہاؤسولڈ آئیٹمز بھی ہیں موبائل ایکسیسریز بھی ہیں نئے موبائل فونز بھی ہیں پرانے موبائل فونز بھی ہیں ڈیکوریشن پیسیز بھی ہیں اس کے بعد گھر بھی ہیں پلوٹس بھی ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن کا سمان بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے گارمنٹس بھی ہیں فوٹویر بھی ہیں جو جو چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ اس ایپ کی اوپر موجود ہوگی اب جو بھی چیز آپ اس کے اوپر سیل کرنا چاہیں آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہاں تک صرف میں نے آپ کو اس کا کانسپٹ سمجھایا ہے جی تو ویورز اب ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ایپ کے ذریعے اپنی چیزوں کو سیل کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا کام ہوگا وہ ہوگا ایپ کو انسٹرال کرنے کا تو اب موبائل کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ہم نے اس ایپ کو رن کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنی پروڈیکٹس کو ہم لوگوں نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو انسٹرال کر لینا ہے اور انسٹرال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا جس کے اوپر آپ نے جا کر اپنی پروڈیکٹس کو اپلوڈ کرنا ہے اس سے انٹرفیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر فل ایک سیل لکھا ہوا نظر آرہا ہے آپ نے سیل کے اوپر کلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی کیٹیگری دیکھنی ہے کہ کس کیٹیگری کے اندر آپ نے اپنی چیز کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہے وہیکل ہے پوپرٹی فور سیل ہے پھر اس کے نیچے الیکٹرونکس بھی ہے پھر بائکس ہے پھر بزنس ہے سرویسز جابز اینیمل کچھ بھی آپ اس کے اندر سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگ انہیں فرنیچر کا ایڈ لگانا ہے تو ہم لوگ فرنیچر کو کلیک کریں گے آگے فرنیچر کی کچھ کیٹیگریز آ رہی ہیں کہ آپ نے فرنیچر کے اندر کیا چیز سیل کرنی ہے سو فا اینڈ شیئر ہے بیڈ ہے ہوم ڈیکوریشن ہے ٹیبل کچھ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور اگزمپل آپ نے سو فا اینڈ شیئر اپنی کچھ سیل کرنی ہے تو آپ اس کو کلیک کریں گے اب یہاں پر آپ نے اس کا ٹائٹل دینا ہے ایسا ٹائٹل جو کہ لوگ اس کو سرچ کریں تو وہ سرچ میں آ سکے فور اگزمپل میں نے سو فا سیٹ سیل کرنا ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا سو فا سیٹ نیچے دسکرپشن کے اندر آپ نے اس چیز کو مینشن کرنا ہے کہ سو فا کی کوالٹیز کیا ہیں ان کوالٹیز کو آپ نے یہاں پر مینشن کر دینا ہے جی ویورز جیسے کی دسکرپشن کے اندر میں نے لکھتیا ہے سکس سیٹر سوفا برینڈ نیو شیشم ووڈ اور اس کے علاوہ جو جو بھی آپ کی اس میں ڈیٹیلز آ سکتی ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے نیو ہے یا یوزڈ ہے تو آپ نے نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد وہ آپ سے اس کی پرائس پوچھے گا کہ اس کی پرائس آپ سیٹ کریں کہ کتنی پرائس میں آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر اس کی پرائس سیٹ کر دیتا ہوں فور ایگزامپل ففٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کی کوئی پکچر بھی یہاں پر اپلوڈ کریں تو یہاں پر آپ کم از کم اس کی ٹوئنٹی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں پکچر اپلوڈ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے ہر ایک پکچر کیو پر کلک کرنا ہے اور وہ پکچر وہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی جیسے کہ اس کو اگر آپ نے کلپ کی ہے یہاں پر پکچر اپلوڈ کر دی ہے یہاں پر اس نے آپ سے لوکیشن پوچھنی ہے کہ کون سی لوکیشن ہے آپ نے یہاں پر لوکیشن ایڈ کر دینی ہے اور یہاں پر سٹی آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پر اس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا نیم دینا آپ کوئی بھی نام یہاں پر دے سکتے ہیں اور یہاں پر کانٹیکٹ نمبر آپ کا ایڈ ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد جب آپ نے پوسٹ نو کرنی ہے تو یہ ایڈ آپ کی پوسٹ ہو جائے گی تو ویورز سے جب یہ پوسٹ ایڈ ہو جائے گی تو ایڈ ہونے کے بعد یہ پوسٹ آپ کی یہاں پر اس طرح سے شو ہو رہی ہوگی جس طرح سے دیگر ایڈز یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو جس نے بھی یہ پروڈکٹ لینی ہوگی وہ اس کو اوپن کرے گا اور اس طرح سے اس کی تمام کوالٹیز یہاں پر اس کو نظر آنے لگ جائیں گی یہ تھاچی بہت آسان سا طریقہ اپنی پروڈکٹ کو OLX کے ذریعے سیل آؤٹ کرنے کا کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلائٹ فارم ہے جس کے اوپر صرف سیکنڈ ہینڈ چیزیں سیل ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ نیو چیزیں بھی سیل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اسے متعلق کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ